یہ واقعہ آگے آب ہی جائے گا کہ جب ممبر اقدس بنا تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خجور کے تنہ تھا یعنی درخت کاٹ لیا گیا تھا ایسا سیدہ تنہ اس کا تھا وہ کھڑا تھا اس سے ٹیک لگا کے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے جب یہ ممبر بنا تو آپ ممبر کی طرف بڑھے تو صحابہ کرام علی مردوان کہتے ہیں کہ وہ ستون رونے لگا اور اس کی آواز مزید میں بلند ہو گئی اور ہم نے اپنے کانوں سے اس کو سنا وہ بالکل اس طرح رو رہا تھا جیسے اوٹنی سے اس کا بچہ جدہ کر لیا جائے تو وہ اوٹنی اپنے بچے کے غم میں روتی ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آواز کو سنا اب واپس تشریف لے گئے اور اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا پھر صحابہ کرام علی مردوان سے فرمایا کہ میں اگر اس درخت کو اس تنے کو اپنے سینے کے ساتھ نہ لگاتا تو یہ قیامت تک اسی طرح روتا رہتا پھر فرمایا کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو تمہیں زمین میں لگا دیا جائے دنیا میں لگا دیا جائے تمہاری جڑے نکلیں گی تم پر پتے لگیں گے پھل لگیں گے لوگ تمہارے پھل کھائیں گے اور اگر تم پسند کرو تو تمہیں جنت میں لگا دیا جائے اور وہاں محبوبان خدا تمہارے پھل کھائیں گے تو اس نے مجھ سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں لگا دیا جائے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے اسی ممبر اقدس کے سامنے تھوڑی زمین کھدوا کے اس تنے کو اس میں دفن کر دیا تھا تو یہ وہ خوش قسمت ترین تنہ تھا جس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے اور اس پہ خاجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ اے لوگو ذرا اور کرو ایک تنہ تو فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رو کر جنت پالے اور ہم اشرف المخلوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں نہ روئیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے تو گویا کہ اس تنے نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جنت میں عالی مقام پالیا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے اس سے معلوم ہے یہ بہت بڑی چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بے جان اشیاء ہوتی ہیں بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کوئی شعور حاصل ہی نہیں ہے حالانکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ ان چیزوں کو بھی شعور حاصل ہے اس لئے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان بھی ہے کہ زمین کے جس حصے پر عبادت کی جائے وہ حصہ زمین دوسرے زمین کے ان حصوں پر فخر کرتا ہے جن پر کوئی عبادت نہیں کی گئی یعنی یہ زمین بھی شعور رکھتی ہے کہ مجھ پر کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس سے ایک ناز پیدا ہوتا ہے اور ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ غور کیجئے گا جو بچے مسجدوں میں جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایک شخص ایک نماز پڑھ رہا ہوگا اس سے فرض پڑھا تو پیچھے آکے پھر سنت پھر سنت ختم کی تھوڑا فور ہٹ کے پھر نفل وغیرہ پڑھتے یہ اس لئے افضل ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا جگہ بدل بدل کے آپ پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ حصہ زنین آپ کی عبادت سے شرف حاصل کرے اور اس کو فخر محسوس ہوں اور وہ بروز قیامت آپ کی اس عبادت پر آپ کے لئے گواہ بن جائے ورنہ تو ایک جگہ کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھنا ٹھیک ہے لیکن ہمارا مشورہ یہی ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلن گھر پہ پڑھتے پھر مسجد میں تشریف لاتے فرض پڑھتے پھر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے اور اسی طرح دیگر صحابہ اکرام مختلف جگہوں پر ہٹ کر نماز پڑھا کرتے تھے یہی آج کل جو سمجھدار قسم کے لوگ ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں تو آپ جسے زہر کے نماز پڑھ رہے ہیں چار سنت کسی اور جگہ پڑھیں چار فرض تو جماعت کے ساتھ آپ نے پڑھیں پھر دو سنت لیدہ پڑھیں دو نفل ہٹ کے اور پڑھیں تو انشاءاللہ یہ جتنی بھی نمازیں اس طرح مادہ کریں گے یہ حصہ زمین دوسرے زمین کے حصوں پر فخر کریں گے اور بروز قیامت ہمارے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے اور وہ اس قسم پرسی کے عالم میں کہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے اور ماں وہاں پر اکلوتے کو چھوڑ دیتی ہے اور وہاں پر کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا اور انسان انتہائی دہشت میں اور بہتی پریشانی کے عالم میں ہوگا اس وقت ان چیزوں کی گواہی انسان کو کس قدر ڈھارس دے گی کس قدر تقویت پہنچائے گی کتنا ذہنی سکون حاصل ہوگا کتنا لطف آئے گا جب آپ تنہا ہوں کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہ ہو اور اچانک دو تین ہمدرد کہیں سے نکل آئیں بولا ارے آپ یہاں پر کیا ہوگا کیا مسئلہ ہوگیا اچھو ہم آپ کا مسئلہ حل کروا دیتے ہیں اور آپ پھنسے ہوئے ہیں مسئلہ کچھانے میں کچھہری میں تو اس وقت ان کے یہ دو جملے کہ چلو ہم آپ کا کام کروا دیتے ہیں کس قدر انسان کو باطنی لحاظ سے روحانی لحاظ سے تقویت پہنچاتے ہیں تو اسی طریقے سے میدان مہاشر میں یہ ہوگا تو خلاص کلام یہ ہے کہ ان اشیاء کو بے جان سمجھ کر یہ بے جان تو ہیں لیکن یہ سمجھنا ہے کہ شعور بھی نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ شعور رکھتی ہیں باقاعدہ اور وہ تنہا انتہائی سمجھدار تنہا تھا مطلب وہ بہت ہی میں کہتا ہے وہ سمجھدار تھا اس اعتبار سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو دنیا میں تمہیں لگائیں اگر تم چاہو تو تمہیں جنت میں لگا دیا جائے جہاں محبوبان خدا تمہارے پھل کھائیں تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اثر اللہ آپ کیا دے سکتے ہیں آپ ایسی بڑی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہیں دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے مجھے مانگنا ہوگا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ دوں گا آپ کیوں مجھے یہ آفرز کر رہے ہیں لیکن نہیں وہ تنہ بہت سمجھدار تھا وہ انتہائی ذی شعور تھا اس سے یہ معلوم تھا کہ دینے والی ذات فقط میرے رب کی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکہ بھی نہیں دے سکتا لیکن اسی رب کریم نے اپنے بہت سارے محبوب بندوں کو کچھ چیزوں کے اختیارات دیئے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے وحیٰ کا انتظار تو نہیں کیا اس کا مطلبیہ تھا کہ آپ کو یہ اختیار دیا گیا تھا اگر آپ چاہیں تو کسی درخت کو زمین پر لگا کر وہاں تو اس کو ترو تازہ کر دے حالیٰ کہ عرصہ دراز سے کٹا ہوا تنہ جس کی جڑے بھی خوشک ہو گئی ہو جس کی تری ختم ہو گئی ہو جو گرم دھوپ اور ہوا وغیرہ سے خوشک ہو چکا ہو اسے زمین میں لگا کر اس کی جڑے نکلوا لینا اور اس کے پتے اوگ جانا اس میں پھل لگ جانا یہ بھی بہت بڑا موجزہ ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ مڑھ کے کمال یہ بھی ہے کہ اسے جنت میں لگایا جائے جہاں انسان جائیں گے حساب و کتاب کے بعد اور بے جانا شیعہ اور جانور تک مٹی میں ملا دیا جائیں گے لیکن یہ ایک طنع رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں غم میں محبت میں عشق میں پیار میں رو کر وہ مقام پا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ساتھ جنت میں داخل کرے گا اور اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ کو بھی مجھے بھی کہ ہم بھی اس کے پھل کھائیں تو وہ بڑا سمجھدار تنا تھا اس سمجھداری کو سمجھنا ہوگا کہ یقیناً اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی چیز کی التجا کی جائے تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑنا نہیں کہلائے گا یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں پہ عدم اعتماد کی دلیل نہیں ہے یہ اس مقام پہ ایسا کہنا بلکل غلط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درخواست کی جائے بات کمی کی یا زیادتی کی نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیارات دیئے ہیں یا نہیں دیئے ہیں جن کا استعمال وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہی کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے ہی کرتے ہیں اگر نہیں دیئے ہیں کوئی یہ کہے تو میں پچاس چیزیں ثابت کر سکتا ہوں اور اگر کوئی قرار کرتا ہے کہ ہاں دیئے ہیں تو پھر کس لئے دیئے ہیں کیا رکھنے کے لئے دیئے ہیں یا تقسیم کرنے کے لئے دیئے ہیں تو یہ خنی سے بات ہے کہ جو چیزیں جو انعامات رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئیں اور تقسیم کا بھی آپ کو اختیار دیا گیا تو ہم وہ چیزیں آپ سے طلب کر سکتے ہیں آپ سے ان کے طلب کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کرنے کے لئے آپ کی بارگاہ میں دعا کی التجا کر سکتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما سکتے ہیں